موسیقی ایشین بریڈمن کا خطاب پانے والے سابق پاکستانی کپتان زہیر عباس دنیا کرکٹ کے عظیم کھلاڑیوں میں سے ہیں اپنے شاندار کھیل سے بے شمار ریکارڈز بنانے والے زہیر عباس رنز بنانے کی مشیر سمجھے جاتے تھے رنز کے امبار لگا دینے والے زہیر عباس کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی کرکٹ کے خدمت میں مصروف رہے انہیں آئیسیسی کی صدارت کا موقع بھی مجسر آیا حال ہی میں ورلڈ کپ کا میگا ایونٹ گزرا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان کی خدمات کسی زیادہ پر استعمال نہیں کی گئی اپنے کھیل سے پوری دنیا میں نام بنانے والے زہیر عباس اس وقت کہاں ہیں کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا لائف سٹائل کیا ہے یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ساتھ ان کے کریئر پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں گے زہیر عباس اس وقت اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں مقیم ہے جہاں انہوں نے پوش علاقے میں انتہائی شاندار گھر بنوایا ہے جو بلا شبہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس گھر کے سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کے ڈیزائن سے لے کر گھر کی تزہین و عرائش ان کی بیگم سمینہ عباس نے کی ہے جو پیشے کے لحاظ سے ڈیزائنر ہیں انہوں نے اپنے گھر کو محل بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بڑے رکبے پر پھیلے اس شاندار گھر میں مشرق اور مغربی روایات کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے گھر میں آنے والوں کو بہتر محول فرام کرنے کے لیے وسیع و عریض سہن بھی موجود ہے اس کے علاوہ گھر میں ایک بڑا شمیم پول بھی ہے زہیر عباس کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی انتہائی مشروف زنگی گزار رہے ہیں ان کی بیگم چکے انٹیرر ڈیزائنر کے کاروبار سے ببستہ ہیں لہٰذا ان کے شہر میں کئی شورومز ہیں اس کے علاوہ فیکٹری کے معاملات بھی درپیش آتے ہیں جس کے لیے زہیر عباس اپنی بیگم کی بھرپور مدد کرتے ہیں اور انتظامی معاملات کی نگرانی کرتے ہیں دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں زہیر عباس نے شہانہ طرز زنگی اختیار کیا ہوا ہے ان کے پاس سواری کے لیے بیش کمتی گاڑیاں ہیں ان کے بچے اندرونے اور برونے ملک عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں زہیر عباس اپنی مصروفیات کے وجہ سے ٹی وی پر بہت کم دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ حالیہ ورلڈ کب میں بھی جب پی ٹی وی سمیت دیگر چینلز پر نامور کریکٹرز اپنے تحصیح دینے میں مصروف تھے تو وہ مستقل طور پر کسی چینل سے ببستہ نہیں ہوئے وہ محض ایر وائے کی دبائی میں ہونے والی سپیشل ٹرانسویشن کا حصہ بنے جس میں ان کے ساتھ بھارت کے سابق کپتان کپل دیب بھی شامل تھے دونوں نے اپنی وسیع تجربات کی روشنی میں اپنی اپنی ٹیموں کو مفید مشورے دیئے اس موقع پر ان کی جانب سے ماضی کے دلچسپ قصے بھی سنائے گئے جنہیں ناظرین نے بہت پسند کیا زہیر عباس انتہائی شاندار اور ملنسار طبیعت کے مالک ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں کئی سو رنز بنائے ان کے اندر کسی قسم کا غرور نہیں ہے ان کے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا ہے گراؤنڈ اور دیگر تقریبات میں بھی ایک دوسرے سے پرتباک انداز میں ملتے ہیں کراچی میں ہونے والے کرکٹ کے فنکشنز میں انہیں مہمانے خصوصی کا طور پر مدود کیا جاتا ہے ٹی وی چانلز پر انٹریو دینے میں وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کو انکار کرتے ہیں ان کے ساتھی کھلاڑی میڈیا انکرز اور سیستدانوں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں ایشن بریڈ مین کے شاندار کریئر پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی کرگڑ کھیلنا شروع کر دی تھی سکول کے بعد جب وہ کالج میں داخل ہوئے تو انہیں ٹیم کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملا یہ وہ دور تھا جب زہیر عباس ایک جانب سے اپنے کالج کی کپتانی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک سینچری بنا رہے تھے دوسری طرف پاک کرسن کلب کی طرف سے بننے والے ان کے بڑے شکور اخبارات کی شہسرخیوں میں تھے ایک ایسے ہی ایننگز پر جب ان کی تصویر بھی اخبار میں شائع ہوئی تو ان کی خوشی کے انتہا نہ تھی زہیر عباس کے والد سید غلام شبیر ایک سرکاری افسر تھے جو چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنا مستقبل بنائے لیکن زہیر عباس کے دل و دماغ پر کرکٹ چھائی ہوئی تھی آخر کا والد نے بھی بیٹے کے شوک کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے انہیں لیب میں جا کر پریکٹیکل کرنا بھی پسند نہ تھا لہذا انہوں نے سائنس چھوڑ کر آرٹس کے مزامین رکھ لیا اور گریجویشن مکمل کی کیونکہ وہ اپنا مستقبل کرکٹ میں تلاش کر چکے تھے وہ بقیادگی سے عبدالڈائر کے نیٹ پر جایا کرتے تھے جہاں ٹیسٹ اور فرسٹ کلاس کرکٹرز بھی کھیلنے آتے تھے ایک دن انتخاب عالم نے انہیں بالنگ کی اور ان کی بیٹنگ سے متاثر ہوئے اور پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اس کے بعد دمیسٹک ریکٹ میں رنز کے امبار لگانے والے زہیر عباس کو پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں اپنے ٹیسٹ کریئر کے آخاز کا مکاملہ ان کے پہلے ٹیسٹ میں کپتان بھی انتخاب عالم تھے لیکن زہیر عباس میچ کی دونوں اننگز میں متاثر کن کارکردگی نہ دکھا سکے اور سیریز کے اگلے دونوں ٹیسٹ سے باہر ہو گئے سن انیس سو اکتر میں جب پاکستانی ٹیم کے دورے انگلینڈ کا وقت آیا تو کپتان انتخاب عالم کا ووڈ زہیر عباس کے حق میں گیا جو ڈیمیسٹک سیزن میں پانچ سنچریہ بنا چکے تھے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پاکستانی کرگڈ کی تاریخ کا روشن باب ہے تین جن کو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ شروع ہوا لیکن ابھی پہلا اوبر ہی جاری تھا کہ فاسٹ بولر ایلن وارڈ کی تیسری گیند اوپنر آفتاب گل کے سر پر لگی اور انہیں میدان چھوڑنا پڑا ان کی جگہ ڈریسنگ روم سے نمدار ہونے والے بیٹسمن کو دیکھ کر گراؤنڈ میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا جس زہیر عباس تھے جو اس وقت دبلے پتلے تئیس سالہ نوجوان تھے انہوں نے اینک لگا رکھی تھی اور دھیلی ڈھالی چال کے ساتھ کریش پر پہنچے لیکن اس کے بعد ایجسٹن گراؤنڈ میں دو روز کے دوران جس طرح کی بیٹنگ دیکھنے میں آئی اس نے ہر ایک کو ان کا دیوانہ بنا دیا جب زہیر عباس اپنی کلائی کا استعمال کرتے ہوئے خوبصورت ٹائمنگ سٹروک کھیل رہے تھے تو ایک انگریز مبسر نے کہا یہ بیٹسمن تو بالکل سکول ٹیچر معلوم ہو رہا ہے جس پر اس کے برابر میں بیٹھے ایک پاکشانی مبسر نے جواب دیا جی نہیں یہ بیٹسمن یونیورسٹی کا پروفیسر لگ رہا ہے چارج ان کو ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن زہیر عباس کے خوبصورت سٹروکز نے انگلینڈ کی بالنگ کو اپنی اشاروں پر نچانی کا سلسلہ جاری رکھا یہ کوئی عام بالنگ اٹیک نہیں تھا اس میں ایلن وارڈ، پیٹر لیور، کین شٹل ورث، بوسل ڈی الیورا، ڈیریک انڈر ورڈ اور الینگورت جیسے بولر شامل تھے جو ایشز میں آسٹریلیا کو ہرا چکے تھے زہیر عباس کے ہر خوبصورت سٹروک پر سلپ میں کھڑے کولن کاؤڈر نے فراخدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تالی بجا کر انہیں داد دی زہیر عباس کو پہلا خراج تحسین فورا ہی مل گیا تھا زہیر عباس کے درینہ دوست اور اپنے دور کے ایک اور عظیم بیٹشمن سنیل گواسکر کہتے ہیں کہ میں نے زہیر عباس سے پوچھا تھا کہ آپ دوستو چوہتر کے سکور پر کیسے آؤٹ ہو گئے اس کی وجہ ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی تھی یا تھکاوت جس پر زہیر عباس کا جواب تھا کہ الینگورت کی گین توقع سے زیادہ سلو تھی جسے میں نے سویپ کرنے کی کوشش کی اور کیس دے دیا انگلینڈ کے اس دورے میں زہیر عباس نے مجموعی طور پر پندرہ سو آٹھ رنز بنایا تھے جن میں چار سنچریاں اور سات نصف سنچریاں شامل تھیں وزڈن نے انہیں سال کے پانچ بہترین کرپٹرز میں شامل کیا اس دورے کے لیے ون ڈاؤن بیٹسمن کے طور پر سعید احمد کا سیلیکشن ہوا تھا دورے کے پہلے فرسٹ کلاس میچ میں ووسٹر شار کے خلاف پہلے دن آدھا گھنٹہ باقی تھا جس پر انتخاب علم نے ڈریسنگ روم میں بیٹنگ آرڈر لکھ دیا تھا اس دوران کمنٹیٹر جان آرلٹ نے آ کر ان سے لائیو انٹرویو کی درخواست کی تو وہ ان کے ساتھ کمنٹری باکس میں چلے گئے انہوں نے دیکھا کہ پہلی وکٹ گرنے کے بعد سعید احمد بیٹنگ کے لیے نہیں آئے انہوں نے ڈریسنگ روم میں آ کر ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فاسٹ بولر وین برن ہولڈر کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے اگلی صبح دوسری وکٹ گرنے کے بعد بھی سعید احمد کے بجائے زہیر عباس کو بیٹنگ کے لیے بیجا گیا اور انہوں نے کھانے کے وقفے سے پہلے سینچری بنا دی انتخاب علم نے اس سیریس میں زہیر عباس کو بتا دیا کہ آج کے بعد آپ نمبر تین بیٹسمن ہیں آپ اس دورے میں ہر میچ کھیلیں گے آپ کو کسی میچ میں باہر نہیں بٹھاؤں گا زہیر عباس بارہ سال گلویسٹر شائر سے وابستہ رہے اس دوران انہوں نے سولہ ہزار سے زائد رنز بنائے جن میں انچاس سینچرییں شامل تھیں زہیر عباس کی وجہ شورت انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ تھا جس میں انہوں نے دو سو چالیس رنز کی اننگز کھیلی تھی اس اننگز میں زہیر عباس نے نہ صرف رنز کے امبار لگایا بلکہ دیکھنے والوں کو کوالٹی بیٹنگ کے مناظر بھی دکھائے جس سے شائقین بڑی تعداد میں محسوس ہوئے اس اننگز کے بعد ان کی دنیا بھر میں پذیرائی ہونے لگی اور انہیں عظیم بلے باز ڈان بریڈمنز سے تشبیح دی جانے لگی اس اننگز کے بعد انگلینڈ کے اخبار ٹائمز نے سرخی لگائی تھی میٹ دا ایشین بریڈمنز انتخاب علم بھی زہیر عباس کی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انہیں ایشین بریڈمنز کا خطاب 1971 کے دورے میں ہی مل گیا تھا ایشین بریڈمنز کے اسی تذکرے میں سنیل گواسکر کی یہ گفتگو بھی کم دلچسپ نہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ جب میں اور زہیر عباس 1971 کے آواخر میں ورلڈ 11 کے ساتھ ایڈی لیڈ پہنچے تھے تو ہمارے استقبال کے لیے سر ڈان بریڈمنز بھی ائرپورٹ پر موجود تھے اور جب ہم تینوں بعد کر رہے تھے تو اس دوران روحن کنائی یاسر گیری میں سے کسی نے یہ کہا کہ ممبئی کے بریڈمنز اور کراچی کے بریڈمنز اصل سر ڈان بریڈمنز کے ساتھ ہیں زہیر عباس کی دو سو چوہتر رنز کی اننگز کے چند دفتوں بعد پلے فیئر کرکٹ منتھلی نامی جریدے میں گورڈن روز نے اپنے مسمون میں بڑے کھلاڑی اور عظیم کھلاڑی کے فرق کے بارے متعزیہ لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ صرف ایک لفظ یہ فرق ظاہر کرتا ہے اور وہ ہے بیٹشمن کی کلاس انہوں نے کہا تھا کہ زہیر عباس کی یہ اننگز انہیں عظیم کھلاڑیوں میں شامل کرتی ہے کرکٹر انٹرنیشنل میکزین میں لکھا گیا کہ ٹیسٹ میچ میں ڈبل سنچری بنانا ٹیمپرامنٹ اور مہارت کو ظاہر کرتا ہے انہوں نے اپنے مسمون میں متعدد ایسے بڑے بیٹشمنوں کا ذکر کیا تھا جو ٹیسٹ میچ میں ڈبل سنچری بنانے میں ناکام رہے تھے جن میں ڈبلیو جی گریس، فرینک بولی، ہربرٹ، کولن کاؤڈرے اور رنجیت سنجی قابلے ذکر تھے کرکٹرز کی بڑی تعداد اداد و شمار میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی لیکن زہیر عباس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا وہ بقائدگی سے برسٹل گراؤنڈ کے شکور باکس میں جا کر برٹ ایوری سے اپنے اداد و شمار کے بارے میں بات کرتے تھے اور پوچھتے رہتے تھے کہ والی ہیمنڈ کی سنچریوں تک پہنچنے کے لیے انہیں کتنی سنچریوں درکار ہیں اور برٹ ایوری کا جواب ہوتا تھا زیڈ آپ اتنی دور نہیں جا سکیں گے برٹ ایوری کے پاس زہیر عباس کے تمام ریکارڈز بھی محفوظ ہیں زہیر عباس نے جب سن 1976 میں سرے کے خلاف اول میں ایک ہی میچ میں ڈبل سنچری اور سنچری سکور کی تو برٹ ایوری نے انہیں ایک خوبصورت چارٹ تیار کر کے پیش کیا جس میں ان کے ہر سکورنگ شارٹ کی ڈیریکشن دکھائی گئی تھی زہیر عباس اتنے خوش ہوئے کہ اس کی کاپی کرائی تاکہ وطن واپس جا کر اسے اپنے والد کو دکھا سکیں 1982 میں انڈیا کے خلاف ہوم سیریز میں زہیر عباس بہترین فارم میں تھے انہوں نے لگاتار تین ٹیسٹ میچوں میں سنچریوں کے علاوہ ونڈے سیریز میں بھی لگاتار تین سنچریہ بنائی اس دوران انڈیا میں امول بٹر نے اپنے کشتیار میں دلچسپ ببارت لگائی کہ عباس زہیر جس کا مطلب تھا کہ زہیر عباس کر سنیل گواس کر بھی ہمیشہ زہیر عباس کے مطرف رہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کے خلاف زہیر کی بڑی ایننگز شکیناً بالنگ کے نکتہ نظر سے تکلیف دا تھی لیکن ان کی بیٹنگ بھی کسی خوبصورت نظارے سے کم نہ تھی زہیر عباس نے فرس کلاس کرکٹ میں ایک سو آٹھ سنچریہ بنائی ہیں انہیں یہ منفید عزاز حاصل ہے کہ وہ واحد اشیائی بیٹسمن ہیں جنہوں نے فرس کلاس کرکٹ میں سنچریوں کی سنچریز مکمل کی جبکہ غیر برطانوی کھلاریوں میں ان کے علاوہ صرف سر ڈان بریڈمن سر ویون ریچرڈز اور گلین ٹرنن نے سنچریوں کی سنچریز مکمل کی ہیں انہوں نے اٹھتر ٹیسٹ میچز میں پانچ ہزار جبکہ باسٹھ ونڈے میں ڈھائی ہزار رنز سکور کیے ٹیسٹ کریئر میں انہوں نے بارہ سنچریہ جبکہ بیس نصف سنچریہ جبکہ ونڈے میں سات سنچریہ اور تیرہ نصف سنچریہ بنائی زہیر عباس کے دو ریکارڈز ٹوٹنا آسان نہیں ان میں سے ایک آٹھ مرتبہ کسی فرسٹ کلاس میچ کی دونے اننگز میں سنچریز سکور کرنا ہے جبکہ دوسرا ریکارڈ یہ ہے کہ ان کے آٹھ میں چار میچ ایسے ہیں جن میں زہیر عباس نے ایک اننگز میں ڈبل سنچری اور دوسری میں سنچریز سکور کی ہے زہیر عباس بلا شبہ پاکستان کا انتہائی کی امتی فخر ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کا دنیا کرکٹ میں مقام بنا کرکٹ میں چاہے جتنے بھی بلے باز آئیں اور جتنے مرضی ریکارڈز اور رنز بنا لیں کوئی بھی زہیر عباس کے لیور پر نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ لیجنڈز صدیوں میں ایک بار ہی پیدا ہوتے ہیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہی اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں موسیقی